اب میں کروں گا اس کا ورشین ٹو کنفیگر اب میں کچھ لوں گا سبنیٹیڈ آئی پی ایڈرسیس یہ میں نے سوچ لیا یہ میں نے سوچ لیا اور یہ میں نے ایک آدھا پی سی لے لیا اور میں کل دیتا ہوں اس کو کونیکٹ گیک زیرو سلیش فن اگر کوئی ایسی ایپی ایڈرس جو ٹین سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ سب کو پتاؤنا چاہیے کہ یہ کلاس ای کا نیٹرک ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں اب اس کو سبنیٹیڈ یوز کرتا ہوں ٹینڈ ڈوٹ وانڈ ڈوٹ وانڈ ڈوٹ سیرو سلیش ٹونٹی فور ٹھیک ہے میں یہ یوز کا لیتا ہوں ٹینڈ ڈوٹ وانڈ ڈوٹ وانڈ ڈوٹ سیرو سلیش ٹونٹی فور مطلب اس کو میں سبنیٹیڈ یوز کا لیتا ہوں اینڈ اسی طرح میں کیا کرتا ہوں یہاں یوز جا کے یوز کرتا ہوں میں وہ یوز کروں گا ٹینڈ ڈوٹ ٹو ڈوٹ ٹینڈ ڈوٹ سلیش ٹونٹی فور ٹھیک ہے تو میں ابھی یہ والی سکین یوز کروں گا تو میں جلدی سے جاتا ہوں اینڈ اس کو جا کے اپی ڈرس سی سائنگ کا دیتا ہوں سو واتس انٹر فیس گیک زیرو سلیش فن 0-1 اینٹر آئی پی اڈریس 10.1.1.1 255.255.255.255.0 ڈوٹ ڈوٹ ٹھیک ہے یہ میں نے کیا کر دی اس کو آئی پی اے سائنگ کا دی اسی طرح میں یہاں جا کے آئی پی سائنگ پہ جاتا ہوں اس کا ایک انٹر فیس کا نیمہ ایٹھنگ کییک زیرو سلیش فن ہے یس تو میں یہاں جاتا ہوں یہاں جا کے انٹر فیس پہ آئی پی سائنگ کا جاتا ہوں ہے 10.2.2.1 ٹھیک ہے یہ میں نے آئی پی ایڈریس اس کو آسائنگ کا دیا 10.0 shirt ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں جا کے اس کو 9 shirt کا دیا اب it's very obvious کہ اگر آپ اس راہوٹر پہ جاتے ہیں آپ کو کبھی بھی 10.1.1.0 نزر نہیں آ رہا ہوں گا میں چیک بھی آپ کو کروا دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ کو یہ نزر نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو 10.1.1.1 والا نیٹرک نظر نہیں آرہا یہ 0 ہے اس کے ساتھ ڈریکٹلی کونیکٹ ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریپ کا ورشن یہ سب نیٹری ڈائی پی ہے اگر میں ریپ کا ورشن 1 کنفیگر کرتا ہوں وہ کام نہیں کرے گا تو مجھے اس کے لیے ریپ کا ورشن 2 کنفیگر کرنا ہے کلاس لیس ہے سب نیٹری ڈائی پی اڈریس ہے تو مجھے ریپ کا ورشن 2 کنفیگر کرنا پڑے گا تو میں یہ والا جو نیٹرک ایڈریٹائز کروں گا وہ کچھ ایسے کروں گا راوٹر ریپ جو ورشن 1 اور ورشن 2 میں سارا فرق نہیں ہے صرف ایک سنگل کمانڈ کا فرق ہے یہ چیک کریے گا راوٹر ریپ نیٹورک سوری ورشن 2 ورشن 2 میں نے لکھا اور میں اب نیٹرک ایڈریٹائز کروا دوں گا اسی طرح جیسے میں نے پہلے کروایا 10.1.1.0 یہ میں نے نیٹورک ایڈریٹائز کروا ریا راوٹر 1 میں اس میں ایڈریٹائز کروا ریا اب اس میں بھی میں جا کے اسی طرح 10.2.2.0 ورشن 2 لکھے صرف ایک سنگل کمانڈ کا فرق اور کوئی فرق نہیں ہے راوٹر ریپ کیونکہ نیا نیٹورک ایڈ ہوئے نا آپ کو ایڈریٹائز نہیں کروا ورشن 2 پھر نیٹورک 10.0.2.0 یہ لکھے میں نے انٹر کر دیا اب آپ ریکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو سلیچ 24 کے ساتھ ایڈریٹائز کروا ریا یہاں تک کسی کو کوئی ایشو ہے تو مجھے بتائیے گا پھر میں آپ کو ایڈریٹائل بتاتا ہوں تو میں اب جلدی سے جاتا ہوں اس راوٹر کے پاس میں چیک کرتا ہوں کیا میرا راوٹنگ پروٹوپول راوٹنگ ٹیبل میں ایڈریز آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی تو میں سمپلی جاتا ہوں چیک کرتا ہوں ڈو شو ڈو شو ڈو شو تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں آؤ ٹینٹی ٹٹ سیرو لیکن آپ دیکھیں ابھی تک اب آپ کوئی لی مجھے بتاتا سکتے کہ یہ ایک اس ایک میجر کلاس ہوگئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تو use کیا تھا 10.1.1.0.24 اور 10.2.2.0.24 یہ والا on کیا تھا لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ by default trip کے version 2 میں بھی ایسے ہی subneted ip کبھی بھی advertise نہیں ہو جائے ٹھیک ہے سو ایک اور پائک پوائنٹ آپ لکھیں گے by default summarization is on by default summarization is on اب اس کا purpose کیا ہے ٹھیک ہے اب ہوا کیا کہ جب اس نے یہ advertise کیا اس router نے 10.1.1.0.24 تو سب سے پہلے rip کا version 2 ہے اس نے سب سے پہلے اس کا پہلہ octet دیکھا اس نے پہلہ octet دیکھا 10 اس نے سوچا اس کی major class کیا ہوگی اس کی class ہے تو میں اس کو کیسے ایڈروٹائز کر رہا ہوں 10.0.0.0.0.8 اس نے ایسے ایڈروٹائز آگے بھیج دیا اسی طرح r2 نے بھی جب دیکھا کہ 10.2.2.0 ہے تو اس کی سب سے پہلے میں major class دیکھوں 10 نئے class ہے اس نے بھی اسی کے ساتھ ڈروٹائز کر دیا 10.0.0.0.0.8 اب ان کے پاس تو already پہلے ہی وہ network id تھی نا تو اس لئے connected کے ساتھ شو ہو رہے ہیں آپ نے جسٹ ایک نئی کمار دینی ہے no auto summary آپ نے جسٹ ایک یہ کمار دینی ہے no auto summary ہاں router پہ جا کے کمار دے دیں اب یہ practice کر لیں جب بھی آپ نے rip version 2 configure کرنا ہے آپ نے no auto summary کی کمار دینی ہی دینی ہے لازمی دینی ہے اس کے بغیار کبھی بھی آپ نے rip configure نہیں کرنا so configure router rip no auto summary ٹھیک ہے کیونکہ summarization by default enabled ہوتی جس کی وقت سے آپ کو پتہ effect کیا سکتا ہے وہ اس کی major class advertise کر دیتا ہے اس لئے آپ کو summarization کو off کرنا پڑے گا then ہی پھر آپ communicate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں test کروں گا کیا آپ میرے پاس entries آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی so میں کہا کرتا ہوں show ip route ٹھیک ہے تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس entry نہیں آ رہی تو اس کا مسئلہ نہیں ہے تو ابھی اس کو troubleshoot کر لیتے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہی show ip route ابھی بھی میرے پاس صرف ایک single rr ہے 2r میرے پاس آنی چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں ایک clear ip route steric کی routing table refresh کرنے کے لئے command ہے اس سے آپ کا routing table refresh ہو جاتا ہے رہی سکتے ہیں سکتے ہیں ریفرش کرنے کے لئے اسی طرح میں اس کا بھی راوٹن ڈیبل ریفرش کھا دیتا ہوں clear ip route ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا اب جو بھی راوٹن ڈیبل تھا وہ میں نے ریفرش کھا دیا اب میں چیک کرتا ہوں کیا میری اب آ چکی ہے اگر آپ کو لیپ کرتے ہیں تو آپ نے میک شور کرنا ہے آپ کی لیپ ٹھیک ہے پیکٹریسر میں ایسا بکس آ جاتے ہیں جنرلی جین ایسری پریفر کرتا ہوں اب آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس entry rr کے ساتھ ہے یہ اب چیک کریں آپ کے پاس 10.2.2.0.24 والی entry string آنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ rr پیس میں بھی جا کے دیکھیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی آپ کے پاس entry آ رہی ہے 10.1.1.0.24 اس کا مطلب آپ کے پاس میجر کلاس کے ساتھ وہ آنا آئی پیس آنا سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ جب communicate کریں گے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایک quickly اس کے سرح timers بھی دیکھیں اس کے timers کیا ہوتے ہیں کہ rip کے جو timers use ہوتے ہیں وہ بھی چیک کر لیں rip کے سب سے پہلے جو timer ہے وہ ہوتا ہے update timer پھر ہوتا ہے any value timer پھر آتا ہے flush timers ٹھیک ہے so timers ایک ہوتا ہے update timer یہ 30 second کا ہوتا ہے اس میں کہاتا ہے کہ ہر 30 second کے بعد rip update send کرے گا اس کو بھی update send کرے گا ہر جگہ rip جو ہے اپنی update send کرنا شروع کر دے گا ہر 30 second بار rip کی یہ عادت ہے کہ وہ ہمیشہ ہر 30 second کے بعد اپنی updates کو send کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں بھی send کرے گا اپنے neighbors کو بھی send کرے گا سب کو 30 second کے بعد ہر update send کرے گا آپ یہ timer اپنی مرضی سے adjust کر سکتے ہیں ٹھیک ہے by default اس کا جو duration ہوتا ہے وہ 30 seconds ہوتا ہے ایک ہوتا ہے invalid ٹھیک ہے invalid timer کیا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا brief کا دیتا ہوں invalid timer کیا ہوتا ہے sorry invalid timer یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ والا link down ہو گیا یہ والا link ٹھیک ہے تو یہ والا link کتنے seconds کے بعد 180 seconds wait کرے گا اور یہ والا router مطلب اگر 10.2.2.0 والا link down ہوتا ہے تو یہ والا router ہوتا ہے یہ invalid timer کا جو time ہوتا ہے by default ہوتا ہے 180 seconds تو یہ والا router 180 seconds کے بعد اس route کو اس invalid قرار دے دے گا کہ یہ والا جو route ہے invalid ہو گیا ہے میں مزید اس کا کب نہیں پہنچ سکتا ٹھیک ہے تو یہ invalid کا جو timer ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 180 seconds وہ پھر آتا ہے flush timers ہوتا ہے flush timers ہوتا ہے 240 seconds کا then invalid ہوتا ہے then invalid ہونے کے بعد مزید router 240 wait کرے گا then still وہ link available نہیں ہوتا then after 240 seconds router اپنے routing table میں سے وہ entry ہی remove کھا دے گا وہ کہے گا کہ میں اب اس route تک نہیں پہنچ سکتا then آپ نے ایک اور concept پڑھا ہوگا سپلیٹ وائزنس کا sorry آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے layer 2 کی loops کو لیے کونسا protocol پڑھا تھا جو کہ layer 2 کی loops کو ختم کرتا ہے ذرا quickly مجھے بتائیں گا کہ layer 2 کی loops کے لیے آپ نے کونسا وہ use کیا تھا protocol gdr آپ کو commands مل جائیں گی اگر time لگا تو میں commands آپ کو share کا دوں گا yes step اگر آپ layer 2 کی loops کی بات کریں اس کا مطلب layer 3 کی بھی loops ہوتی ہیں تو layer 3 کی loops کو avoid کرنے کے لیے ہم جو چیز use کریں گے وہ split horizons use کریں گے اب بٹی split horizons ابھی time کم ہے میں سمجھانا نہیں چاہ رہا اس کو یہ split horizons کیا آتا ہے آپ نے جس یہ آ دیکھنا ہے کہ routing protocol میں split horizons سے concept ہوتا ہے جسے ہم layer 3 کی loops کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی by default configure ہوتا ہے آپ کو خود configure کرنے کی ضرورت نہیں پرتی split horizons کیا ہوتا ہے اور کونسا point رہتا ہے loops available اوکے اب آپ نے مجھے ایک چیز بتانی ہے کہ passive interface کیا ہوتا ہے ابھی آپ لکھ لیں مجھے search کر کے بتائے گا what is passive interface in rip ٹھیک ہے اپنے passive interface تو یہ rip کا ایک چھوٹا سا introduction تھا تو اگر ابھی آپ کے کوئی question ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں 10 minute رہ گئے آپ اپنی attendance بھی لگا سکتے ہیں جنسٹرنٹس میں نہیں لگئی ایک چیٹ شیٹ بھی ایک بار چیک کر لیں کیونکہ ipv پہ شہریہ سان نے آپ کو بتائے ہوگا چیٹ شیٹ اگر مل جائے تو yes تو یہ ہمارے پاس ایک پوری کی پوری rip کی ایک brief introduction ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ rip کا version 1 ہے rip کا version 2 ہے ابھی آپ نے ipv4 پڑھا ipv6 نہیں پڑھا اگر آپ نے ipv6 آپ کے network پہ ipv6 جا رہا ہے تو اس کے لیے جو use ہوتا ہے وہ rip ng ہوتا ہے rip next generation ٹھیک ہے یہ udp کی پورٹ i think 521 use کرتا ہے خیر اس کو بھی چھوڑ دیں آپ کا rip کا version 1 ہے جو کہ آپ کو میں بتایا تھا classful مطلب جو subnetting نہیں ہوئی اس کو use کرتا ہے rip کا version 2 ہے جو کہ آپ کی classless routing کو support کرتا ہے ایک distance vector routing protocol ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کیا ہے bellman ford algorithm ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے administrative distance missions اس کا 120 ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے metric اس کا hope count ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے standards actually rfc's ہوتی ہیں request for comments ٹھیک ہے اگر آپ internet پر search کریں گے rfc2080 آپ کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی اس کا algorithm کی ڈیٹیل مل جائے گی ہر ایک چیز کی آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی transport کی UDP کی port use کرتا ہے جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ UDP کی port 520 use کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ipv4 ipv6 ڈونر کے لیے 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 آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا 224.0.0.9 یہ ipv4 کے case میں اگر ipv6 کے case میں ہوگا تو ff02.9 ٹھیک ہے split horizons میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ loops کو avoid کرنے کے لیے use ہوتا ہے split horizons ٹھیک ہے route poisoning کیا ہوتی ہے اور یہ poison reverse کیا ہوتا ہے ابھی اس کو چھوڑ دیں ابھی کچھ یہ timers ہوتے ہیں timers update timers flush timers invalid timers hold down timer 180 ہوتا ہے اس بات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی network پہ کتنی دیر تک believe نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ پوری کی پوری اس کی configuration ہے router rip version 2 note summary network mask یہ پوری اس کی detail بقائدہ پوری cheat sheet ہے اور یہ rip کا version 1 ipv4 کو support کرتا ہے rip کا version 2 ipv4 کو support کرتا ہے جب کے ipv ng صرف rip کا version 6 support کرتا ہے administrative distance 121 120 120 120 ریپ کا version 1 rip کا version 2 udb کی port 520 use کرتا ہے rip ng 521 advertise कैسے جیسے میں نے کوئی بتایا تھا rip کا version 1 ہمیشہ flooded broadcast use rip version 2 multicast address 224.0.0.9 and rip ng use authentication 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 میں نے پڑھا ہی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں rip کا version 2 authentication use اس میں کچھ کی chain کی command ہوتی ہے آپ کو سب سے پہلے key chain define پڑتی ہے پھر اس کو interface کو پڑتا ہے تو rip ng کی configuration ipv 6 نہیں پڑا اب اس کو چھوڑ دیں تو یہ بقاعدہ آپ کی configuration آپ کو یہ document بہت اچھے سے سمجھ میں آرہا ہے ہم نے آج کیا پڑھا ہے کیا configure کیا ہے ایسا rip کی configuration کوئی مشکل بات نہیں ہے rip کی configuration بہت آسان ہے لیکن ایکچال میں concept میں یہ چیز ہے جب آپ interview دینے چاہتے ہیں کوئی بھی آپ سے commands پوچھتا جنرلی آپ سے یہ questions کرتا ہے تو اگر آپ کی questions بھی اچھی ہوگے کیونکہ command lab تو ہم ساتھ ساتھ کاری رہے ہیں تو اگر آپ کی lab بھی اچھی ہوگی تو آپ کو interview defend کرنا آپ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی